اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بینگولی مسلم زائکے میں رہو فش کی بہت ہی جبدس ریسیپی بنانے والے وہ بھی ہم آلو کے ساتھ جو ٹوماٹر اور ساتھی دھنیا پتے کا استعمال کریں گے یہ ریسیپی ریالی بہت ڈیلیشس اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والے اور اس ریسیپی کو ہم رہو فش کے ساتھ تیار کریں گے رہو فش کے ہم نے پانچ پیس کے کڑی فش لیے اور اسے ہم نے اچھی طریقے سے دھوکہ ساف کر لیے اب ہم نے اس میں مسالے ایٹ کر کے اس فش کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے اب ہم نے ان مسالوں کو بہت اچھی طریقے سے رہو فش میں لگائیں گے اور مسالے بہت اچھی طریقے سے لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر نیکس انپورٹن سٹیپ میں ہم نے تین سے چار میڈیم سائج کے آل کو اس طرح سے لمبے سائج میں کٹ لیا ہے ہم نے تین ٹرماتر کو اس طرح سے بارکے سے کٹ لیا ہے اور تین سے چار پیانچ کو اس طرح سے بارکے سے کٹ لیا ہے ساتھی ہم نے اس ریسیبی میں ہری میرچ جسے اس طرح سے کٹ لیا درگ رسون کا پیجڈ لانگ ڈالچینی کا استعمال کریں گے ساتھی ہم اس میں کٹے ہوئے دھنیا پتے کا استعمال کریں گے یہ ریسیپی بہت ٹیسٹی بننے والا ہے چلیئے ہم نے فرائی پین کو گرم کر اس میں ہم نے سرسو کا تیل ایٹ کر دیا سرسو کے تیل کو اچھے سے گرم کریں گے پھر ہم نے اس میں سارے آلو کو ایٹ کر دینا ہے فیلشٹ ہم نے آلو کو بہت اچھے سے فرائی کرنے اس میں ایک چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے پھر ہم نے بہت اچھی طریقے سے حلدی کو ملاتے ہوئے ہم نے آلو کو فرائی کرتے رہنا ہے دو سے تین منٹ اچھی تھے اسے فرائی کریں گے وہ بھی گیس کا فلیم جوڑ کر کے دیکھیں آلو کتنے اچھے سے حلکہ فرائی ہو چکے اب ہم نے اس کو نکال لینا یہ براؤنیش ٹائپ کا کلر ہو چکے پھر ہم نے اسی فرائی پین میں فیش کو بھی فرائی کرنا ہے ہم نے سارے فیش ایٹ کر دینا ہے ہم نو تیل نہیں ایٹ کے بس ہم نے فیش ایٹ کر دینا ہے اب ہم نے فیش کو کڑا کے کی فرائی کرنا ہے جب یہ اچھے تہیے اسے ایک طرف فرائی ہو جائیں گے دوسرے طرف بھی پلٹ کر کڑا کے کی فرائی کر لیں گے یہ فیش بہت ہی کڑک سے حلکہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اور فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلے پوٹ میں ہم نے تیل تھوڑا ایٹ کر دینا دو سے تین چمل پھر ہم نے اس میں جیرے ایٹ کر دینا اور تیج پتہ ایٹ کر دینا ساتھ ہی ہم نے ڈالجینی اور لانگ ایٹ کر دینا بہت اچھا فلیور آتا ہے ہم نے بہت اچھی طریقے سے ان کھڑے مسالوں کو فرائی کرنا ہے پھر اس میں کٹا ہوا پیانج ہم نے سارے ایٹ کر دینا ہے اور پیانج کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے فرائی کرتے رہنا اس کو فرائی کرنے میں کم سے کم دس میٹ کا سمیہ لگے گا جس سے پیانج اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اور اس کو گیس کا فلیم جوڑ کر کے ہی فرائی کریں گے جس سے جلدی سو جائے دیکھیں پیانج بہت اچھا سا فرائی ہو چکے اب ہم نے اس میں ادرک رسون کا کسا ہوا پیسٹ اس میں ایٹ کر دینا ہے اس پیسٹ کو ہمیں دو سے تیم میٹ اچھی طریقے سے بھوننا ہے پیانج کے ساتھ ملاتے ہوئے جب تک اس میں اچھا سا فلیور نہ ہے تب تک بھونتے رہنا ہے دیکھیں اس کو بھونتے ہوئے دیکھیں بہت اچھا فلیور آ چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کٹے ہوئے سارے ٹماٹر اس میں ایٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد پھر ہم نے ٹماٹر کے ساتھ ملا کر اس پیانج کو اور ادرک رسون کی پیسٹ کو بہت اچھی طریقے سے ہلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے اور یہ جب تک ٹماٹر ہلکا نرم نہ ہو جائے تب تک پکائیں گے اور اسے ڈھک کے رکھ کے پکانے سے ٹماٹر جلدی سے گل جاتے اس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں ٹماٹر گل چکے ہیں اور زیادہ نہیں گلائیں گے بس دو سے تین میٹھ اور تھوڑا سا ہلائیں گے پھر مسالے آٹ کریں گے ایک چمچ ہلڈی پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ کے قریب ریڈ چیلی پاورڈر آٹ کر دیں گے اب ہم نے ساتھ میں نمک بھی آٹ کر دینا ہے ایک چمچ اب ہم نے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے ملاتے ہوئے کستے رہنا ہے مسالے میں کسنے کے بعد پھر ہم نے اس میں فرائی کے ہوئے آلو آٹ کر دینا ہے آلو کے ساتھ مسالے کو کسنے سے آلو میں مسالوں کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کر دیں گے جسے مسالے نیچے سے نہ پکڑے پھر اس کو ہلاتے رہیں گے دو سے دیمیٹ پھر ڈھک کے رکھیں گے دھکے رکھنے سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے دھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں اس مسالے میں ایک الگ سائی فلیور آ رہا ہے اور آلو بھی ہلکا گل جکا اور زیادہ نہیں ہلائیں گے بس اس میں ہم نے ڈیڑھ گلاس کے گھڑی پانی آٹ کر دینا ہے پانی کو اچھی طریقے سے ہلا لیں گے پھر ہم نے اس میں کچھ انگریڈنس آٹ کرنے ہے جیسے ہم نے ہری میٹ جو کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے ہم نے ہری میچ آٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس میں کٹا ہوا دھنیا پتہ بھی ہم نے اس میں آٹ کر دینا ہے پھر ہم نے اسے تھوڑا سا ہلکیا ہلا لینا ہے پھر ہم نے اسے ڈھک کے رکھنا ہے آلو جب تک نہ گلے پھر اس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں آلو بہت اچھے سے گل چکا اور زیادہ نہیں پکائیں گے بس ہم نے اس میں فیش کو سارے آٹ کر دینا ہے ہم نے فیش آٹ کر دیا ہے یہ اس میں بہت اچھا سا فلیور آ رہا ہے دھنیا پتے کا فلیور تو بہت ہی جبدیس آ رہا ہے پھر ہم نے اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا اس میں کٹا ہوا ٹاماٹر ایٹ کر دینا ہم نے تھوڑے سے ٹاماٹر بچا کے رکھے ہوئے تھے ہم نے ایٹ کر دیا تھوڑے سے دھنیا پتہ بھی بچا کے رکھے تھے اسے بھی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے پھر اسے دس منٹ کے لئے ڈھک کے رکھیں گے دس منٹ بار ڈھککن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ ریسیپی کتنے اچھے سے بن کر تیار ہو چکا بہت اچھا سا فلیور آ چکا ہے پھر گیس کا فلیم آف کر کر دس منٹ کلے سیٹ ہونے کے لئے دیکھیں گے پھر ڈھککن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں بہت جبدسی علو کے ساتھ رو فش کی ریسیپی بن کر تیار ہو چکا ہے اس طرح کی ریسیپی کو دو فر کے وقت اگر آپ چاول کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگے گا یہ بہت ہی جبدس بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے اگر آپ کو میرا ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا اور جسے فش کھانا پسند ہے وہ ضرور میرے اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ایک اور سیمپل سے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا